آتما کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے گا دکھت قبر اس سمیں جے کے چنل کے مادیم سے دیکھتے ہوئے یہ تصویر بیس ورشی یوفتی کملیش کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے سندگ پرستیتی میں اس یوفتی کی جان گئی ہے اور کوٹ بلوال کی یہ رہنے والی تھی فیلحال اس سمیں پریوار جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں لڑکی پکشوی اور لڑکا پکشوی یہاں پر ہوئے ہیں مگر آئے دن ایسے دکھت پل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نوجوان پیڑی جو ہے وہ کس طرح کا قدم اٹھا رہی ہے حالانکہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ جانج کے عدین رہے گا اور فیلحال لڑکی کے پتا اور ان کے بائی جو ہیں اور ساتھ ہی سسرال پکشو کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اکترت ہوئے ہیں آتما کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے گا شروعات جو ہے وہ یہاں سے کریں گے کیا نام ہے آپ پر سر کیول سنگھ جی یہ کیا معاملہ ہوئے ہیں سر میں تمہیں چلے سے آئے ہوں میرے کو پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے چوٹی وہ بدری واپتری نو ہے بدری نو ہے سر میں پتہ نہیں چلے ہیں میں میں یہ مشینڈہ رہے ہیں آیا میں دائیں ہمیں ندرکی قوی ہے جلدی اور جلدی کہا جلدی کہا جلدی یہاں کا ذکی ہے جب ایک مرگ ہے کہ نکا پر آ رہا کہا رہا تھے نکی قوی ہے اور قوی نے آپ رہا ہے پھر یہ چیدھی ہے ان ٹی بھی چیدی ہے یہ چیدی ہے تلیشتی ہے تلیشتی ہے وہ خطب ہی دی وہ پتہ ہو پہ تو تروڑ ریا کنڈا تروڑ ریا کنڈا پا پکوڑی لائدی انہیں پھر کنڈا تروڑ گے پھر باہر دیکھے اندر دیکھیا کوئی لڑائی چگڑا کا؟ کوئی لڑائی چلا نہیں سارو کوئی لڑائی چلا نہیں ہوا بیبشی لڑکا وہ جمو کام کرتا ہے لڑکا تو گھر بھی نہیں تھا لڑکا موڑا کام نہیں ہے نہیں کرتا توس کونن توس کوری پراہا ہو بڑے بھائی کچھ 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 شام کو ہی فون کیا شیوے کے کاریب کے آپ کی سسٹر کا ایسا حادثہ ہو گیا تو ہم رات کو وہاں اسے گاڑی اپنے کر کے تو رات کو ڈائی بھائی جہاں پہ پہ پہنچے یہاں پہ پہ پہنچے پہنچنے کے باب جو ہسپٹل میں ریفر کر دی تھی اس سے آگے ہمیں ابھی تک کچھ پلتر نہیں ہے وہ ٹھیک تھے کچھ پریشانی میں پہلے تو ٹھیک ہی تھے فون کرتے رہتے تھے ٹھیک ہی تھے لیکن پرسوں ہوا تھا شام کو انہیں کہا کہ بھائی ہم گھر میں آ رہے ہیں اوپر مائک کے میں آ رہے ہیں ہم اس نے کہا تھا یہ بھائی نہیں آئے ہو گھر میں لڑائی جگڑا یا کوئی ٹھیک ہے ایسی بات تو انہوں نے کوئی بتائی نہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ شیئر کی نہیں گھر بھی آنے والے ہاں بولا انہوں نے فون کر کے میں آ رہے ہوں جی جی اوڈر گھر سے آئی بھی نیچے روڑ تک آئی تھی تو وہاں سے اس کو پھر واپس بول دیا کہ تھوڑی بیمار ہے تو تو باپس آجا تو ان سے ان کے پتا جو ہیں یہ ان سے بھی بات ہوئی ان کی کہ میں آ رہی ہوں انہوں نے بولا کہ تو بیمار ہے تو ابھی رکجہ دو تین دن تو اوڈر سے وہ واپس گئی تھی اس کے بعد نے آریerd یا آری everybody آریdag ی باپا に mens آریدие آرید آ رگ checkpoint آریدی ہیں آرید آرید آحس آرید وہ پھر یہ باپ سے گئی ہوتھی اتھوان پر تاندھوڑی شے بھائے سونے دا آنسی لگی یہ آئے آسکی لگت کتے کوئی بیمار پہلے دی کوئی بیماری بیمار شمار گو رہی جب ہی چاگڑے ہیں سونے آسکی کو سمیں بچے ہو رہی ہیں تھباو چوڑنے مارنا کتے بیماری دستی نہیں بیماری نہیں دستی کوئی لڑائی نہیں دستی کتے کوئی پتہ نہیں چلا کتے کوئی پتہ نہیں چلا بچے تو قدم اٹھا لیتے ہیں مگر سوال جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں آج بھی یہ پریوار پریشان ہے اس سے پہلے کبھی ان کے دورہ کچھ بھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کہی گئی تھی کہ کوئی لڑائی یا جھگڑا یا کوئی اس طرح کی بات پھر حکرکار کیسے ایک یوبتی جو محض بیس ورش کی ہے کہ وہ ان کے دورہ آج بھی یہ پریوار پریشان ہے تو میں جاہوں گا ایک اور ہی لاکھ ہو لیں ہم لڑکی کی تصویر جو ہے وہ پھر دکھائیں محض بیس ورش اور تین ورش شادی کو جو ہیں وہ ہوئے تھے اور یہ پوٹو جنور دکھائیں ایرانوالے کتوں نے اٹھوئی بیاک اتھوئے ہیں بیاک اتھوئے ہیں بیاک اوپر 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 رہنے والے کہاں کے اور شادی کا ہوئی بماک ہے ہم رہنے والے اور شادی ادھر کوڑ بلوال میں ہوئی تھی ہاں تو یہ اس یوٹی کے پتی ہیں کیا نام ہے آپ تھا منگل سنگھ سار منگل سنگھ جی کنے سال ہو تین سال ہو تین سال ہو تین سال ہو کچھ بھی نہیں نے سر کچھ بھی نہیں نے سر تو کیا ایسی وجہ تھی کہ اتنا بڑا قطع سر پتہ نہیں اس بات سر کچھ تو ہوگا کہ کچھ بات کی ہوگی اس نے پڑیوار کے ساتھ نہیں کی یا آپ کے ساتھ آخری یہ کتنے وجہ کا سمجھ تھا جب یہ ہوا سر پتہ نہیں پھر میں کام پہ تھا اچھا تو کیا بات تو ہوئی ہوگی کبھی اس نے بتایا ہوگا کوئی تنگی ہے پریشانی ہے کچھ نے سر ایسی بات کچھ نہیں کسی چیز کو لے کے پریشان تھی نے سر کچھ تھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کی بچہ نہ ہونے کے کارم بھی ڈپرنس تھی یہ بہت بات سہی ہے کسی اس کو لے کے پریشان تھی کل بھی گئی تھی کس سینہ کے پاس گئی تھی کل بھی گئی تھی سینہ کے پاس دیتے نا جڑی جڑی جڑیاں اس کے پاس گئی تھی اس کو اوکے اپنے ڈیڈی سے بات گئی میں نے اس کو اوکے بات ساگی گھر کل بھی گئی تھی نہیں کسی جڑ کوکوالے کے باس گئی تھی جڑ کوش پاہی بچے ہوگے لیے دیکھا اس کے دو تین بار ہی بچے کارٹ ہوگے نا دو تین بار دو تین بین میں نکبہ ہو جانا پریشان ہی بچے کی باست بلتیس کی بہت سینہ میرا لائے ٹھیک ہو جائے گا تو میں ٹھیک رہے گی اور اس کی اگر دفعہ لے کے آئے تھی اتنی جلدی قدم تو نہیں اٹھا سکتا اس کو پتہ ہوگا کہ کیا دماغ میں سوچا اس نے کیا کیا کالی دفعہ لے کے آئیں گے اگر بچہ نہ ہو رہا ہو کالی دفعہ لگتا ہے کہ اتنی شوٹی سی بات پر دفعہ لے کے بند آئے تو پھر ایسا قدم تو نہیں اٹھاے گا کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی اس کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی دفعہ لے کے تو پھر جا کے مر جائے گا بس یہ تو اس میں کوئی ہمیں بھی تو اس سونا ہم رات کو دو بجے پہنچے تو یہ سب ان کے لڑکی کی جو پریوہار ہو لیتے ہیں تو آچانک سے کوئی ابھی اس کا تو انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا کارن کیا تھا جو ایسا قدم اٹھانے کر کیا کارن میں رہا ہے اس کے بارے میں تو پلیس ہے دوائی لینے کے لیے گئی تھی اگر کل دوائی لینے کے لیے وہ گئی تھی پھر ایک دم سے قدم کس طرح سے اٹھایا جائے گا اور پلیس سے بھی اپیل رہے گی اس ماملے کی جان جو ہے وہ بڑے پیرمانے پہ ہونی چاہیے کہ آخر کار یہ کارن کیا ہے اگر کوئی پریشانی ہوتی تو گھر میں ذکر ضرور ہوتا پتی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور لڑکی پکشوالا بھی کہہ رہا ہے ہمیں نہیں بتا اور یہ بات ہے انہوں نے ہون کیمرہ بتائی ہے کہ بچے کو لے کے پریشان تھی اور کل جو ہیں وہ دوائی لینے بھی گئی ہوئی تھی اگر ایک محلہ بچہ نہ ہونے کے لیے دوائی لینے جاتی ہیں اور دوائی لے کے آتی ہیں اور وہ دوائی کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی ہیں اور اس کے بعد ایسا کام کیوں ہوا ہے تو کئی سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں فلحال دونوں پریبار کے پکشو ہیں وہ ساتھ ہیں اور پوری اس جانچ کے ساتھ ہیں جس طرح کی بھی جانچ ہو یہ لوگ اس جانچ کے لیے تیار ہیں کسی طرح کی بھی جانچ ہو تیار ہو آپ پتی ہو جس طرح کی جانچ ہو آپ ساتھ ہو تو یہ کہاں جاتی تھی دوائی لینے کس کے پاس دوائی لینے یہ کنگر موٹ چوگ میں پہلے بھی لی تھی اس کے پاس ہاں جی پہلے بھی لیتے تھے کل کتنے بجے گی دوائی لے رہے ہیں سر کوئی پتہ نہیں میرے پیچھے سے آئی ہوگی پتہ نہیں سر میں کام پہ گیا تھا اب بھی جس طرح کی بھی پولیس جانچ ہوگی اس کے لیے تیار ہے جی سر ساتھ دیں گے جی سر پوچھا جائے گا جی سر کبھی اسے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں نہیں سر میں کوئی بچے کو لے کے بات ہوتی تھی آہا ہوتی تھی یہ پل بھی کافی زیادہ دکھدائی رہتا ہے یہ سپتی نے اپنی پتنی کو کھویا ہے سفر ان کی زندگی کا شروع ہوا تھا محض بیس سال کی پتنی تھی اور تین سال کی شادی اور اچانک کل ایسا کیا ہوا جو سیورتی نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا ہر ایک شخص یہاں پر ان کے آنکھوں میں آنسو جو ایک بڑے سپنے دیکھے تھے کہ گھر میں خوشیاں جو ہیں وہ آئیں گی مگر کل جس طرح سے لڑکی پکش والوں نے بتایا کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے مائکے آنا چاہتی تھی آنے والی تھی اور وہیں دونوں پکش جو ہیں وہ سن ہیں کیونکہ دونوں نہیں جانتے کی کارن کیا رہا اور صرف ایک ہی طرف جو سوال گوم رہا کہ آخر کار دھوائی وہ کن کے پاس لینے گئی تھی اور یہ دھوائی کب سے کہا رہی تھی اور کل اگر دھوائی وہ لے کے آئی ہیں جس طرح سے پریوار نے کہا ہم اس پہ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے پریوار دورہ بتایا گیا کہ وہ دھوائی لے کے کل آئی تھی اگر جو دھوائی لے کے گھر آئیں گی تو وہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ کس طرح سے اٹھائے گی ساتھ کے ساتھ شیئر کریں اور پولیس پرشاسن سے بھی اپیل رہے گی اس معاملے کی جان جو ہے بڑے پیمانے پہ کریں تاکہ سچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اگر آپ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہو آپ سے اپیل ہے پولیس آپ کے لیے ہیں آپ کے ماتا پتہ آپ کے ساتھی آپ کے لیے ہیں آپ تو چلے جاتے ہو اگر آپ کے ساتھ کسی نے گلت کیا ہے تو وہ کہیں بچ نہ جائے پھر کیا فائدہ آپ کی جان دینے کا اپیل رہے گی کبھی بھی کچھ ہوتا ہے تو بات کیجئے کانسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے ماتا پتہ پہ یقین کیجئے اپنے بھائی بہنوں پہ یقین کیجئے اپنے دوستوں پہ یقین کیجئے اور ان باتوں کو شیئر کریں آج یہ پورے دونوں پریوار جو ہیں وہ یہاں پہ پریشان اور ایک ہی سوال کی آخر کار بیس ورشی ہے یوکتی کو ہوا تو ہوا کہ ہمیں پھر ہاتمہ کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے پریوار اس صدمے سے اوپر سکے اس کی دعا بھی ضرور کیجئے محضب بیس ورش کی عمر میں اس یوکتی نے اس دنیا کو الویدہ کہا ہے اب پریوار والے دونوں پکش یہاں ایک پکش نہیں ہے یہاں دونوں پکش لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ اس سمیں انصاف کی مانگ میں ہیں کی انصاف ہو اور پتا چل سکے کی آخر کار کارن جو تھا وہ جان جانے کا کیا رہا کس رہاں سے اتنا بڑا قدم جو بیٹی گھر آنے کو تیار تھی گھر آنے والی تھی پھر ایسا کیا ہوا دیکھتے ہیں جی کے چینل مجھے بھائندر جیت سنگھ اور میرے کیمرا پرسن رگو کو دیجئے اجازت نمسکار